سے اخوانستان سے پیاز آئی ہے تو کچھ بہتری آئی ہے آہستے آہستے کراچی تک وہ پیاز پہنچے گی پورے پاکستان میں بہتری آ جائی سندھ کا سندھ کا آدھے سے زیادہ پیاز کا کراپ خراب ہو گیا ہے ٹیماتر کی پرائیسز تین سو چار سو روپے ہو گئیں گے یہ بھی مجھے پتہ ہے ہم یہ مانتے ہیں اس کی وجہ سے اس مہینے میں آخری ہفتے میں فلٹ کی وجہ سے بہت زیادہ انفلیشن آیا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کارٹن کا کراپ خراب ہویا تو ہم کو کارٹن ایمپورٹ کرنا پڑے گا لیکن میں اس وقت اشور کرنا چاہتا ہوں میرے ٹیکسٹائل مل کے دوستوں کو کہ ہم جو ان کو زراد کے لیے جو ان کو اپنی انسانتوں کے لیے کارٹن چاہیے ہوگی وہ ان کو ایمپورٹ کرنے کی اجازت دیں گے میں یہ وعدہ کرنا ہوں ہمارے لوگوں سے کہ اگوانستان سے تو کیا ہم نے پوری دنیا سے جوٹی ختم کر دی ہے ایران سے ترکی سے وزیراعظم پاکستان نے بات کی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی ہم ٹیماتر پیاز مانگا کے دیں گے ہم ضرورت زندگی کی چیزیں سستی کریں گے گھی آلیڈی سستا ہو رہا ہے چینی کی قیمت اللہ کی مہربانی سے ہم نے عمران خان کے زمانے میں پچاس سے سو لے کے گئے اور ڈیڑھ سو لے کے گئے ہم نے اس کو نہیں بڑھنے دیا ستر پہ شتر سے آٹے کی قیمت آج بھی یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن میں چالیس روپے کے مل رہی ہے چھتیس ارب روپے ہم یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کو سبسیڈی دیں گے اس سال لیکن انشاءاللہ تعالی میاری آٹا آپ کو دیں گے ایک دس لاک ٹن آٹا گندوں میں امپورٹ کر چکی ہے حکومت اٹھارہ لاکھ سولہ لاکھ ٹن اور امپورٹ کرنے کا ہم نے پلان کر لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ضروری چیزیں ہیں عجزیہ خود دو نوش اس کو سستا رکھیں گے اور اگلے دو مہینوں میں بالکل انفلیشن کو کنٹرول میں لے کر آئیں گے لیکن اس وقت اس وقت فلڈز بہت زیادہ دیورسٹیشن پھیرا چکے ہیں دس لاکھ مویشی جس میں اکثریت جو ہے وہ بلوچستان میں مر چکے ہیں بہت لوگوں کے لائٹ سٹاکس مرنے سے ان کا لائیولی ہوت چلا گیا ہے سندھ کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا حالوہ ہے زراعت کا پورے پورے ڈسٹرک پانی کے اندر ہیں ساؤت پنجاب میں بھی یہی حالوہ ہے وہاں پر بھی پانچ پرسن کارٹن کا کراپ جو ہے خراب ہو گیا ہے کے پی کے اندر بھی حال خراب ہوا ہے یہ گلگت بلتستان بھی پرائیمنٹر صاحب گئے تھے وہاں پر بھی اثر آیا ہے ہمارے غریب بھائیوں یہ ستم زرفی ہے کہ غریب ترین بھائیوں کو ساتھ یہ ہوا ہے اس وقت آپ کو سیاست کرنی ہے سیاست کرنے مگر پھر پاکستانی قوم آپ کو ماف نہیں کرے گی اب آپ جھوٹ بولیں گے تو پاکستانی قوم آپ کو ماف نہیں کرے گی کیونکہ آپ کی اصلے دیکھ لی ہے آپ کے وزیر آزم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹماتر پیاس کی قیمت دیکھنے نہیں آئے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنے آئیں یہ ہمارا فرض ہے اور اگر آج ٹماتر پیاس جو ہے وہ مہنگا ہو گیا افلٹ کی وجہ سے تو ہم اس کو سستہ بھی لا کے دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا فرض ہے آپ کے وزیر آزم تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بڑے بڑے وعدے کیے تھے ایک وعدہ مجھے بتا دیجئے گا کسی دن پورا کیا ہو تو چاہے وہ پروٹوکال کی گاڑیاں ہو ان کی یا ہیلیکاپٹر ہو یا چاہے یونیورسٹی بنانے کی بات ہو یا چاہے سکولے بہتر کرنے کی بات ہو یا ہسپیتال بہتر کرنے کی بات ہو مجھے بتا دیجئے گا کہ یا پارٹی کے اندر جمہوریت لانے کی بات ہو مجھے بتا دیجئے گا کہ ایک چیز آپ کے وزیر آزم نے آپ کی حکومت نے وعدہ پورا کیا ہے آپ تو کرس کم کرنے آئے سے نا پاکستان کا اناسی فیصد کرس بڑھا دیا آپ نے چار سالوں میں پونے چار سالوں میں جو ستر سال میں بڑھا ہے یہ بڑھایا نہیں بڑھایا آپ لوگوں نے آپ نے تو انیمپلائیمنٹ بڑھا دی پاکستان کے اندر آپ نے تو تباہی مچا کے چلے گئے پاکستان میں اور پھر آپ بات کرتے ہیں اور یہ آخری بات میں کروں گا کہ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانی ہے بڑی اچھی بات ہے میرے خیال سے تو قائد اعظم محمد علی جنہ ہم کو حقیقی آزادی دلا کر چلے گئے تھے عمران خان کو ضرورت نہیں ہے لیکن بارال اب جب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی سن لیجئے کہ اسی بلین ڈالرز کا عمران خان نے پچھلے سال امپورٹ کیا ہے اسی بلین ڈالرز کا اور اس کے سامنے اکتیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوئے اٹھالیس بلین ڈالر کا تجارتی خسارہ کیا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر میں تیس بلین وہ بھی ڈال دوں جو ریمٹنس ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں نے بھیجا ہے تو بھی سترہ بلین ڈالرز کا آپ نے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کیا ہے یعنی کہ سترہ بلین ڈالر فورنرز سے آپ نے اور لینے کے لیے مجبور کر دیا حکومت پاکستان کو آپ کے پاس جب دو مہینے کے اندر آپ کے آخری پانچ بلین کم کر دی آپ نے ریزروز دس بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے اور آپ نے پینسیس بلین کے سامنے مجھے خرچہ بتا دیا تھا کہ اکیس بلین یہ دینے چار بلین ایک اور دینے اور بارہ بلین دس بلین آپ کو کرنٹ اکاؤنڈ کا سروس کے لیے چاہیے تو اگر حقیقی آزادی کی بات کرے نا آدمی تو پھر اسی بلین ڈالرز کا امپورٹ نہیں کرتا ہے تیس بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے پھر اٹالیس بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں کرتا ہے پھر اٹھارہ بلین کی کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ نہیں کرتا ہے وہ حقیقی آزادی نہیں ہوتی جب ہر جگہ آپ کو کشکول لے کے جانا پڑتا ہے اس کو آپ زمانے میں پیکج بولنا شروع کر دیا تھا وہ پھر حقیقی آزادی نہیں ہوتی اگر حقیقی آزادی کرنی ہے تو پھر اتنا امپورٹ نہیں کرتے حقیقی آزادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا تیزارتی خسارہ نہیں کرتے حقیقی آزادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کے تیسرا بڑا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ نہیں کرتے حقیقی آزادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کے چار سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ نہیں کرتے جو کہ فورنرز فائننس کرتے ہیں پاکستان میں حقیقی آزادی کرنی ہے تو چار سال کے اندر پونے چار سال میں اسی فیصد پاکستان کا سود نہیں بڑھاتے حقیقی آزادی کرنی ہے تو تین پندرہ سو سے بڑھا کے تین ہزار عرب روپے تک کا سود نہیں لے کے آتے حقیقی آزادی کرنی ہے تو یہ تیور نہیں ہوتے جو آپ کے تھے حقیقی آزادی کرنی ہے تو ہر سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشن کم نہیں ہوتا حقیقی آزادی کرنے والے پانچ ہزار عرب روپے کا ساڑھے پانچ ہزار عرب روپے کا خاصیارہ کر کے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی پانچ سال میں ہمارا ایوریج ڈیفیسٹ سولہ سو عرب روپے تھا آپ کی حکومت آئی چار سال کے اندر آپ کا ایوریج ڈیفیسٹ ساڑھے تین ہزار روپے سے زیادہ تھا عرب روپوں سے زیادہ تھا ہم سے ڈبل سے زیادہ تھا یہ حقیقی آزادی ہے جب آپ کو دنیا سے جا کے پیسے لینے ہوتے ہیں یہ ہم کو آپ سکھا رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ کا چار سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ہمارے پانچ سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کیا باتیں کرتے ہیں ادھر آکے جھوڑ بولنا آسان ہوتا ہے اب دنیا آپ کے اوپر ہستی ہے ادھر آکے آپ کی فون کی ریکارڈنگیں بج رہی ہوتی ہیں جس کی ریکارڈنگ کھولو کبھی جولری کا چوری ہو رہی ہے کبھی جولری کسی سے مانگ رہے ہیں کبھی توشہ خانے کی گھڑیاں بیج دیں کبھی لینڈ کسی سے لے لیا کسی کو ایک سن نوے ملین پاؤنڈ واپس کر دیے کوئی قسم کی کیوں واپس کرے ایک سن نوے ملین پاؤنڈ سمجھائے نا خان صاحب آ کے آئے نا ایک پراس کانفرنس اس پہ بھی کرے نا یہ بڑی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں ملک ریاض سے تو آزاد ہوئے نہیں ہیں آپ آپ کیا بات کرتے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شاکت ترین کی باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں شاکت ترین اور ان کی جماعت ملک کو دیوالیا کرنا چاہتے تھے عمران خان نے ملک کے قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گزوشتہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیکسز لگانے کا معاہدہ کیا معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی جس کی وجہ سے ملکی معیشت پر دباؤ بڑھا اور اسی پریشر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی ہماری حکومت سیلاب متاثرین کو پچیس ہزار روپے فی خاندان فراہم کر رہی ہے پوری کوشش ہے کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکنہ ریلیف فراہم کیا جائے اور ان کی بحالی کے اقدامات جلد مکمل کیے جائیں ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے اس وقت سیاست سے بالتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے کام کرنا ہوگا شاکترین ملکی مفاد کے خلاف بیانات دینا ختم کریں